بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاو ٹو پروپیئر سیمن آریلیسز ہم ہم ڈائریکٹلی سلائیڈ بنائیں گے تو اس کے لئے ہمیں گلاس سلائیڈز چاہیے تو سب سے پہلے ہم گلاس سلائیڈ لیں گے ہم ایک کپر سلپ لیں گے سپیسمن سلائیڈ کے اوپر ہم اس کو ڈراپر کے مرح سے لگا کے اس کپر ہم کپر سلپ کو اپلا ہی کریں گے ہم ہم سارے اس میں کہنا کریں گے تو یہ ہم نے سمیر تیار کرلا ہے جب ہم نسمیہ سوڈین بیکاربونیر سلوشن کے ساتھ ہم اس کے باتے ٹو 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 ٹیDo directly سپیے ٹو 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 ٹیٓ دیلیشن کریں گے کیونکہ اس میں فاروا لین ہے سوڈین بیکاربونیر ہے اور ڗولین کرنے کے بعد اس میں یہ ہوگا کہ سپر میٹوس وہ اس میں دیڈ ہو جائیں گے ساڑے کے ساتھ کاؤنٹ نہیں کر سکتے دشواری ہوگی تو جب وہ ڈیڈ ہوں گے تو ہم اس میں سیم لائک جیسے ڈیوی بی سی ہم کرتے ہیں ڈی ایل سی کرتے ہیں تو اسی طرح سے اس میں تھوڑی دیکھ کے لیے ہم اس کو کوور سلیپ اپلائی کر کے تو اس کو ہم راکھ دیں گے تو اس طرح سے وہ اس میں تمام سپر میٹوز کا سیٹل ہو جائیں گے جب وہ سیٹل ہو جائیں گے تو پھر ہم وہاں سے اس کی کاؤنٹنگ کر کے تو کاؤنٹنگ کرنے کے بعد ہم اس پر فرمولا اپلائی کریں گے اور فرمولے کے ساتھ ہم اس کے جو رینج ہے اس کا ریزلٹ ہوگا وہ ہم پورٹ کریں گے ٹھیک ہے ابھی ہم نے یہ سلائیڈ بنا لیا ہے سمیر ہم نے بنا لیا ہے ڈیریکٹلی ٹھیک ہے تو اس کو ہم رکھیں گے مائکروسکوپ کے لیے یہ ٹین ایکس پہ کچھ اس طرح سے اس کی ہم مومنٹ دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے ہم اس کو دیکھیں گے اس کی مومنٹ اس میں پسلز بھی آ رہے ہیں تو اس کے بعد ہم مزید اس کو ابزرب کرنے کے لیے ہم اس پہ فورٹی ایکس اپڈیکٹلی سیٹ کریں گے تو فورٹی ایکس کے اوپر اس کا یہ بھی ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اب ہم اس کو فائن اور فورس ایجسمنٹ کر کے اس میں ہم پسلز کو آر بی سیز اگر آ رہے ہیں پسلز آ رہے ہیں تو ہم یہاں سے اس کو بھی دیکھیں گے اور اس کے علاوہ اس میں مجود اس کی اب نارمیلٹی کو بھی ہم یہاں سے کاؤنٹ کریں گے اور اس میں کتنے ایکٹیف ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے تو مختلف ٹائم کے اندر ہم پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کو ریڈ کریں گے تو یہ عمل ہم تین سے چار دفعہ دو رہیں گے فرمولا اپلائی کریں گے اور فرمولا اپلائی کریں گے جو اس کا ریزلٹ ہے اس کو آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں اس فیلڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں آپ کو یہ بڑے بڑے سے پس سیلز پڑھ دینے دور آ رہے ہیں اس میں باقی جتنے بھی سپرموٹوزو ہیں ان کے اگر آپ مومنٹ دیکھیں تو کچھ بہت تھوڑے سے ایسے ہیں جو ایک اپنی سمٹ میں سمٹ کو چینج نہیں کر رہے اور ایک ریگولر اپنی موشن کے اندر وہ ریگولر جس طرف جانا چاہ رہے ہیں وہ صرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے جبکہ کچھ ایسے ہیں جو ہیڈڈ ہیں ٹھیک ہے کچھ ایسے ہیں جن کے اگر آپ دیکھیں تو ہیڈ بہت زیادہ سویل ہوا ہوا ہے اور یا تو وہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی جگہ پہ مومنٹ ہر کی پھلکی کر رہے ہیں یا اگر کوئی تھوڑا سا موو کر رہے ہیں تو وہ آپ دیکھیں گے کوس کی شکل میں ادھر ادھر مومنٹ کر رہی ہیں یہ سلگش ہے پھر یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ کچھ پن ہیڈ ہوں گے کچھ ایسے ہوں گے جن کا ہیڈ جو ہے وہ پن نماؤں گا کامن پن کی طرح کچھ ایسے ہوں گے جو ڈبل ہیڈ ہوں گے ٹھیک ہے کچھ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً سکس اکلا کی طرف اگر آپ دیکھیں تو یہاں ایک ڈبل ہیڈ بڑھا ہوگا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو اس سے اوپر تقریباً درمیان میں ایک سلگش گھوم رہا ہے ابھی تقریباً وہ ایٹ اور نائن اکلا کی طرف جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں اس کے تو کرو تو شیبeu نے مو unsafe موممٹا گا رہا ہے ریگولر موممٹن نہیں ہے لیکن آہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اس میں بہت تیزی کے ساتھ جو موممٹٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں یہ ایکٹیو موٹع ل ہے اور ان کا سائز جو ہیڈ کا سائز ہے آہ وہ بھی آپ دیکھیں گے دیکھیں ابھی ایکٹو اکلا کی طرف سے ابھی یہ 566 اکلا کی طرف جا رہا ہی ہے تو اسی طریق نہیں ہے درمیان میں دیکھیں آپ یہ اسی مومنٹ میں آ رہے ہیں تو یہ ایکٹیو ہیں اس میں جو سویل ہیڈ ہو گے وہ ہم کاؤنٹ کریں گے جرد کتنے پر سٹ ہیں وہ ہم کاؤنٹ کریں گے اور اس میں ڈبل ہیڈ کتنے ہیں وہ کاؤنٹ کریں گے ابنان میں اسی طرح سے ڈبل ٹیل ہو سکتے ہیں circumstances ہوں گے ان کی ٹھیک ہے تو اس میں ہم ایکٹیو دیکھیں گے پہلے یکٹیو لیں گے اور ایکٹر کے بعد جو اس میں اب نورمل ڈی آ رہی ہے اس کو ہم خلاسفائی کریں گے اب نورم کونے گوزیں ہیں اس میں برز بھی دیکھیں گے ایس کی اس کی ٹوٹل والیم بھی دیکھیں گے اس کا والیم کتنا ہے ایسے کی просwalین اور میر کریں گے فیزیکل ایسی ٹوٹ �لے میں اس کے ساتھ ہم اس کی پی ایچ بھی دیکھیں گے یہ الکلی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کہ لائن اس کی پی ایچ ہوتی ہے سیمن کی تو اس کا کلر دیکھیں گے اس کا م گھاڑا پند کتنا ہے اے اے جعنی پڑھ زیادہ گھاڑا ہے پندرہ میٹ میں لکوفی ہویا ہے یاTod 2000 αυτہ بنائیں گے اس کی ٹھیک ہے تو اس میں ہم اس کا ڈیلیشن کریں گے اور اس کا ٹوٹل کاؤنٹ کریں گے تو اس کے لیے بھی اس کی ڈیلیشن کریں گے وانیٹو ٹوانٹی کی یعنی اگر ٹھیک ہے نا تو اس میں یعنی انیس قطرے اگر آپ اس میں سلویشن کا لے رہے ہیں سوڈیم بائی کاربونیٹ سلویشن جو اس کے لیے سیمن ٹیسٹ کے لیے لیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اور اس کے آپ لیں گے اور ایک قطرے جو ہے اس میں وہاں سیمن کا ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی تو سیمن فلوڈ بھی عمومی طور پر اس کو کہا رہے ہیں تو اس میں آپ اس کی ڈیلیشن کر کے پھر آپ اس کو ایز لائک ٹی ایل سی ٹوٹل ایکو سائٹ کاؤنٹ آپ اس میں کاؤنٹنگ چیمبر میں اس کو جا کے لوڈ کریں گے اور اس میں آپ اس کی ٹوٹل کاؤنٹنگ کر کے اس پر فرمولا بلائی کریں گے اور وہ اگزیٹلی آپ کا ٹوٹل کاؤنٹ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور آدھا گھنٹے کے بعد ابھی آپ یہ کنیشن دیکھیں اس کی مارفالوجی میں کہ اس کی کیا سو کیا حال ہے اس میں آئی ہم آہ تھرڈ اس کی آہ کو لے کے میرمیٹ کریں گے ہم جہاں سے اس کو بھی لے کے فائل کریں گے ہم اس کو دے گا یہاں پہ ہمیں یہ ڈیڈ بھی نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ سے لگش بھی ہیں پین ہیڈ بھی ہیں ڈبل ہیڈ بھی ہیں ایکٹیو ہم مختلف فیلز دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً سیم کنیشن ہے تمہار کیلز میں کیوں کہ ہم نے کبھر سلیپ کو اپلائی کیا تو کبھر سلیپ کا اپلائی کرنے کا یہ ہی مقصود ہوتا ہے کہ ٹوٹل سمیر جو ہے وہ سیم اس میں سپیسی منا رہے ہیں یہ ایک اپی ٹھلیر سیل ہمیں یہاں پہ پڑا ہوگا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک نیوکلس ہوگا اور یہ سائد میں پسل کی طرح لیکن بڑا ہوگا ٹھیک ہے اس میں ایک بڑا سا نیوکلس ہوگا جبکہ پسل میں نیوکلس نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں چینل کو بیل آئیکن کو کلک کریں نیکس ویڈیو میں ہم بتھائیں گے آپ کو اس کی جو رپورٹ ہم کو کیسے بنانا ہے رپورٹ میں ہم پہلے میکروسکوپک اس گامنیشن کریں گے اس کو ٹوٹل سپرم کاؤنٹ کریں گے پسل ہم دیکھیں گے آر بیسیز تو نہیں آرہے ہیں اپیتھیلل سیز کو دیکھیں گے پھر ہم اس کے موٹیلٹی کی طرف آئیں گے کہ ایکٹیو کتنے ہیں کتنے پرسنٹ ہیں اور سے لگش کتنے ہیں اور نان موٹیل کتنے ہیں اس طرف ہم آر فالوجی میں آئیں گے تو ہم وہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ کتنے پرسنٹ نارمل ہے اور کتنے پرسنٹ اب نارمل ہے اب نارملٹی میں میں پہلے ہی مینشن کر کے اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے تو چونکہ ہمیں اب ٹوٹل کاؤنٹ چاہیے اس کا ٹوٹل کاؤنٹ کے لیے ہم کاؤنٹنگ چیمبر میں اس کی کاؤنٹنگ کریں گے اس کے لیے میں نے الگ سے ویڈیو بنا کے اپنے اس چینل پر اپلوڈ کر دوں گا وہاں سے آپ اس کا ڈسکرپشن میں جا کے دیکھ لیجئے گا موسیقی